کملنات سرکار مدھ پردیش میں نویش کو بڑھانے کے اردیش اسے ان اور میں مینگنی فیشنٹ ایم پی کا آئیوجن کرنے جا رہی ہے اس میں دیش ویدیش کے نو سو سے ادھیک اردیوکپتی شامل ہوں گے مینگنی فیشنٹ ایم پی میں کملنات سرکار اردیوکپتیوں کو قردیش کی خوبیہ بتائے گی ورشتہ دکاری ستروں میں پریزنٹیشن دیں گے دعویٰ کیا جا رہا ہے کملنات سرکار بننے سے لے کر مارچ دوزار بیس تک مدھ پردیش میں ایک سو پاچ ہزار کروڑ روپے کا نویش آ جائے گا جس سے دو لاکھ دس ہزار لوگوں کو روزگار پرپت ہوگا ان میں سے ایک سو تیس ادھیک پتی گولڈ کیٹیگری اور سات سو دیوکپتی شامل ہوں گے جن کی سرکشہ کے لیے آٹھ سو پولیس جوانوں کو تینات کیا گیا ہے گروبار سے نویشکوں کا آنا شروع ہو جائے گا بھائیں سی آئی آئی کے راتری کالین ڈینر میں سو سے زیادہ کورپوریٹ گروپ کے ایم ڈی سی او موجود رہیں گے اس مدیوگوں کو آنے والی سمجھ سیاو نیتیاں با آنے مدھو پر چرچہ کی جائے گی ہماری جو سب سے بڑی چنوک میں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمارے روزگار کی ہے روزگار دکھائی موقے ایسے نئے موقے بنے روزگار کے موقے کیونکہ شاسکی روزگار سے نہیں ہو سکتا جب تک نیویش نا اور نیویش آئے اس سے کیول روزگار کی موقے ہی نہیں بنتے پر آرتھک گھتی میں دی آپ نے شریباسن جی کو سنا انڈیا سیمنٹ کی میں ان سے دو سال پہلے میں ان کو کافی سمجھ سے جانتا میں مزار کرتا تھا کہ آپ کا نام ہے انڈیا سیمنٹ پر آپ تو ساؤتھ انڈیا سیمنٹ ہیں تب جیندری میں اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کی بات یاد ہے کہ آپ میرا مزار اڑایا کرتے تھے ہم لگائیں گے ہم شروع میں بارہ سو خلو روپے پچیس سو خلو روپے پر جائیں گے تین سال میں ادھانم کی روپ میں میں نے ان سے کہا یہ تو آپ سیمنٹ بھار بھیجیں گے یہ سیمنٹ میں آپ کی کپتی ٹرک لگیں گی انہوں نے کہا پانچ سو ٹرک لگیں گے میں نے کہا پانچ سو ٹرک لگیں گے اس کا مطلب آٹھ دن دس دن آنا جانا روز اگر پانچ سو لگیں گی اس کا پانچ ہزار ٹرک میں نے کہا یہ پانچ ہزار ٹرک مدی پردیش مجسٹر اور مدی پردیش کی اونرشپ کی ہو جائیں اس سے پانچ ہزار ٹرک اگر لگتی ہے اور ایک ٹرک کے چار لوگ ہیں آپ سوچیت کو کتنا فائدہ ہوتا ہے اس سے آردھک گتیویتی پتہ کوئی کوئی مرمت کا کام کر لے گا کوئی سبائی کا کام کر لے گا تو how do we increase economic activity that is the challenge just not employment economic activity یہ میرا پیاس ہے پردیش کی مکھی سچیو رس موہنتی کا کہنا ہے کہ مدی پردیش میں کانگریس سرکار کے ستہ میں آنے کے بات سے اب تک پردیش میں 31,000 کروڑ روپے کا نویش آ چکا ہے اس نویش کے دورہ ایک لاکھ لوگوں کو روجگار پرابت ہوگا مارش تک 24,000 کروڑ روپے کا نویش اور آئے گا اس سے ایک لاکھ دس ہزار لوگوں کو روجگار پرابت ہوگا اس پرکار کاملناتہ سرکار بننے سے لے کر مارش 2019 تک مد پردیش میں 105,000 کروڑ روپے کا نویش آ جائے گا اس سے دو لاکھ دس ہزار لوگوں کو روزگار پرابت ہوگا موکی سچیو نے مدبرش میں آکار لے رہے دو سو تئیس پروجیکٹ کی لسٹ بھی جاری کی ہے اس لسٹ میں شامل سبھی پروجیکٹ پر ادیوک پتیوں دوارہ دس کروڑ روپے سے ادھک کی راشی کا نوش کیا جائے گا آج یہ ایناؤنس کیا ہے کہ پینتالیس جگہ پہ وہ نیشنل دسٹرکوشن سینٹرز اسٹیبلش کریں گے کاریب کاریب دس ملیون سکوئر فیٹ یعنی کہ ایک کروڑ سکوئر فیٹ موکی شمبانی جنہیں یہ ایناؤنس کیا ہے جس سے کی مدبردیش کا جو سینٹرل لوکیشن اور ویرہوسنگ لوگیسٹکس کا جو ایک امیلوں کا کلیب تھا کہ یہ آنے والے جیسٹی ریشی میں آنے والے دنوں میں یہ ایک لوگیسٹکس ہب سینٹر بنے گا اس کے لئے بہت بڑا یہ ایناؤنسمنٹ ہے اور امریکیات سے اس ایم ایم پی میں شاید سب سے بڑے ایناؤنسمنٹس میں سے ایک ہے